پارٹی کسی سے جھگڑا نہیں کرے گی گوھر خان پی ٹی آئی کے بلا مقابلہ چیئرمین منتخب تحریک انصاف کے ریجیسٹرڈ ووٹرز نے آج نئے چیئرمین کا انتخاب کیا چیف الیکشن کمیشنر نیاز اللہ نیازی کا کہنا ہے کہ عمر ایو پی ٹی آئی کے بلا مقابلہ مرکزی جنرل سیکیرٹری منتخب ہو گئے اس کے علاوہ علی امین گنڈاپور طریقہ انصاف خیبر پختوم خواہ یاسمین راشد پنجاب کی صدر منتخب ہوئی ہیں گوھر خان چیئرمین منتخب ہونے پر کہا ہے کہ سابق چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان ایک جدوجہد کے وجہ سے جیل میں ہیں میرا پینل سابق چیئرمین پی ٹی آئی کا منتخب کردہ پینل تھا ہماری عادی سے زیادہ لیڈرشپ جیلوں میں ہے انہوں نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کسی کے ساتھ جھکڑا نہیں کرے گی دوسری چانب اکبر ایس باور نے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات الیکشن کمیشن میں چیلنج کریں گے سر برابل ڈاٹ نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کے متنازع قرار دے دیا پاکستان میں جمہوریت کے فروغ کے لیے کام کرنے والی گہر سرکاری انجیو پاکستان انسٹیٹیوٹ آف لیجسٹیو ڈیولپمنٹ اینڈ ٹرانسپرنسی کے سربراہ احمد بلال محبوب نے پاکستان طریق انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کو متنازع قرار دے دیا پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی الیکشن کے حکمات پر انتخابات میں بلے کا نشان حاصل کرنے کے لیے انٹرا پارٹی انتخابات کروائے جس میں عمران خان نے حصہ نہیں لیا پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن میں گوہر خان بلا مقابلہ چیئرمین اور عمر ایوب مرکزی جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے دوسری جانی پاکستان طریق انصاف کے بانی راہنما اکبر ایس بابر نے ایک بار پھر پارٹی انتخابات پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کو چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا مسلح فاج قوم کی حمایت سے پاکستان کے دشمنوں کو شکست دیں گی پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق آرمی چیف جنرل آسی مدی نے خیرپور کا دورہ کیا جہاں کور کمانڈر بھاولپور نے ان کا استقبال کیا ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے خیرپور ٹامے والی میں بھاولپور کور کمانڈر کی فیلڈ مشکوں کا مشاہدہ کیا اس کے علاوہ انہوں نے آرم میکنائزڈ انفنٹری آرٹلری ائر ڈیفنس اور انٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل کا بھی مشاہدہ کیا اس دوران آرمی چیف کو فیلڈ مشکوں کے بارے میں بریفنگ دی گئی جبکہ آرمی چیف نے مشک میں حصہ لینے والے ٹروپس سے بات چیت کی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ مشکوں کا مقصد آپریشنل محول میں مستقبل کے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے محارت کو بڑھانا ہے اس موقع پر آرمی چیف نے ہدایت کی ہے کہ ہر حال میں روایتی جوش اور جذبے کے ساتھ قوم کی خدمت کرتے رہیں گے پی ٹی آئی کے خط پر چیف جسٹس نے جواباً تفصیلی پریس ریلیز جاری کر دی سیکرٹری چیف جسٹس کی جانب سے جاری پریس ریلیز کے مطابق اکم دسمبر 2023 کو بارہ بچ کر پچیس منٹ پر درخواست موصول ہوئی سپریم کورٹ کو درخواست کی صورت 74 صفات کی دستاویز موصول ہوئی چیف جسٹس کو موصول دستاویز سپریم کورٹ میں دائر درخواست جیسی ہے پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ موصول درخواست دماغ دستاویز میں کسی کا ناہم نہیں درج کیا گیا موصول لفافے کے مطابق درخواست انتظار حسین پنجوتھا نے ارسال کی دستاویز بظاہر ایک سیاسی جماعت سے بھیجی گئی جس کی نمائندگی وکلا کرتے رہے جسٹس کازی فائزیسہ کی جانب سے جاری پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ حال ہی میں سپریم کورٹ میں اس جماعت کے وکلا اہم مقدمات فوجی عدالتوں نے دخوابات کی پیروی کر کے ان کی تکمیل کرتے رہے حیران کن ہے سر بمہر لفافے کی صورت میں دستاویز پہلے ہی میڈیا کو جاری کی جا چکی تھی